کہ میرا محمد و حجدر جائے آیا تو اس کے پیلے پیچے آئے تو جب موسیٰ اور عیسیٰ میرے محمد جیسے نہ ہوئے تو مدنسے کا شیخ الحدیث محمد جیسے کیسے ہوتا میں تو ایک چملہ کہتے ہیں امال بھی ہو مفتی ہو علامہ ہو کوئی بھی ہو آئیت اللہ کوئی بھی ہو محمد مصطفیٰ جیسا نہیں یہ دلیل بہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ باقی نبیوں جیسے ہیں نہیں چلو پھر ایک آیت حسول تو آیت رسول اللہ کے روشتے میں آگے جا رہی ہے جب یہاں تک آگئے تو پرانتی کچھ آتے حسول سورہ ناہیت سولوہ سورہ قرآن میں جیت کر آیت کا نشان نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم شہیدت علیہ محمد حسول و جینہ بکا شہیدت علیہ محمد حسول و نزلہ علیہ کر کتابہ دیبیانہ سے کل شہید و رحمت و بچرا سے مصطفیٰ ماشاءاللہ کوئی نبی میں نے محمد جیسا نہیں اور اب دلیل آ رہے ہیں ایک دلیل تو میں نے دیتی کہ دوسرے نبی کتاب لے جائیں باقا ماقا اور یہ اتنا براہ نبی دیدر جائیں کتاب اس کے پیچھے پیچھے آیت اس کے پیچھے پیچھے یہ سورہ ناہیت کے آتے ہیں قیامت کے روز ہم ہر قوم پر اس کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائیں قیامت کے روز ہم ہر قوم پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائیں اور میرے محمد تجھے ان نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں تو ہر نبی اپنے قوم کا گواہ اور ہمارا محمد سارے نبیوں کا گواہ ہر نبی اپنے قوم کا گواہ ہمارا محمد سارے نبیوں کا گواہ آیت کے رہے تو ہمارا محمد سارے نبیوں کا گواہ کہ نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں حق کے نبوت کو حق کے حق کے تبلیح کو عدا کیا یا نہیں کیا یا نہیں کہی نا کہ گوائی کان سے سن کر دی جائے گی آنکھوں سے دیکھ سکتے کہ گوائی آنکھوں سے دیکھ کے دی جائے گی کان سے سن کر دی جائے گی ایسا ہی ہے پھر تمہارے ملک میں ہوئی کہ ہزاری کمیٹی آئی ہے چاند دیکھ کے کمیٹی تو گوائی دیکھئے کہ چاند ہوئی یا نہیں ہے یا نہیں ایسا ہی ہے میں نے گوائی کی کل چاند ہو گیا میں نے گوائی کمیٹی آپ نے پوچھا آپ کیا آپوں سے اپنے درکھ پر کہا آگئی تو خراب ہے اب گوائی کے لیے آنکھوں کا ٹھیک ہونے ضروری ہے کہ دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے ایسا ہی ہے اور ایک گلا کے سیکنڈری سیکنڈری ایویڈنس شہادت آپ نے کسی سنا آپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ فلا صاحب کہا رہے تھے کہ کل چاند ہو گیا میں نے اپنے کانوں سے نا کہ فلا صاحب بولتا ہے کہ کل چاند ہو گیا سیکنڈری ویڈیوز ہے میں نے پوچھا بھئی آپ کے کان دیکھ سے کام کر رہے ہیں آپ نے کہا بھئی کانی میں تو گڑھڑ ہے تو اب گواہی کے لیے آنکھوں کا ٹھیک ہونے ضروری ہے دیکھ رہا ہوں کان کا ٹھیک ہونے ضروری ہے سن رہے ہو تو یہی تو میں سمجھانے چاہ رہا ہوں تم کو جو دنیا میں آنے سے پہلے انبیاءوں کے کام کی گواہی دے رہا ہوں اس کے لیے فرماتے ہیں ہم جیسا زاہری طور پر دنیا میں آنے سے پہلے تمام نبیوں کا گواہی ہے تو آنے سے پہلے محمد تمام نبیوں کو دیکھ رہا تھا یا نہیں جب ہی تو گواہی دے تھے سن بھی رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا نظرنا لے کر کتاب آنے ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر لے جائے نظرنا لے کر کتاب آنے ابھی ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا اس کتاب میں ہر شہ کا کھلا کھلا بیان ہے اس کتاب میں ہر شہ کا کھلا کھلا بیان ہے خوداں یہ کتاب ہی دا گئے تھے ورحمتاں یہ کتاب رہ برٹے برٹے ومشرا یہ کتاب خوش خبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لئے نظرنا لے کر کتاب ہم نے اس کتاب کو کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا تھا اور یہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں ہر شہ کا کھلا کھلا بیان ہے ایک صفت کی کتاب میں ہر شہ کا کھلا کھلا بیان ہے خوداں موسی شہ کا کھلا بیان ہے رحمتاں یہ کتاب خوش خبری ہے میرے مسلمین مسلمانوں کے لئے میں نے دو چار سے کھلا بیان کی حسائل کائنات کا سارا ہے ہر شہ کا کھلا کھلا بیان ہم نے اس کتاب میں رہت کی بیان ہر شہ کا کھلا کھلا بیان اس کتاب میں قرآن میں ہر شہ کا کھلا کھلا بیان اور میرا محمد اس کائنات میں جو کچھ ساتھ وہ سب کچھ تیرے اندر سمیت دیا تو ہر شہ کا بیان قرآن میں اور ہر شہ کا این محمد میں تو ایک صفت میں قرآن و محمد برابر ہو گئے ہیں بھئی اس ایک صفت میں قرآن و محمد برابر ہو گئے ہیں دوسری صفت یہ قرآن ہدایت ہے میرا محمد محمد سرات مستقیم سارا علم قرآن میں سارا علم محمد میں قرآن ہدایت محمد ہدایت کرنے والا دوسری صفتوں میں قرآن و محمد برابر ہو گئے ہیں تیسری صفت و رحمت و رحمت یہ قرآن رحمت میرا محمد بابا رحمت ماشاءاللہ تو تین صفت میں قرآن و محمد برابر ہو گئے چوتی صفت و بشرا قرآن بشارت خوشکبری ہے بھول گایا ہے یا ایو نبی انہا ارسلناکا شاہد مبشرا حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا مبشرا خوشکبری سنانے والا بنتے ہیں قرآن خوشکبری محمد خوشکبری سنانے والا سارا علم قرآن میں سارا علم محمد میں قرآن محمد حدائیت کرنے والا قرآن رحمت محمد رحمت اللہ علمی قرآن خوشکبری محمد خوشکبری سنانے تو چاروں سردوں میں قرآن اور محمد برابر ہو گئے نہیں بھول گئے نا خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ چیز ایک ہے پہلو دو ہے بھولا 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 ایسا لگتا ہے کہ چیز ایک ہے پہلو دو ہے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی لفظوں کی تلاشت ہوگا کہ لفظوں میں وہ جمعہ تم تک پہچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا اور فہی علم الہی جب بھیکر میں ڈھلا تو محمد کہلایا وہی علم الہی جب بھیکر ہے پہچھا نہیں میں ڈھلا تو کون کہلایا محمد کہلایا اب رک جاؤ رک جاؤ قرآن اور محمد برابر ہوگا یا نہیں جیسا محمد ویسا قرآن جیسا قرآن ویسا محمد آپ نے تو قرآن اور محمد وہ برابر ہیں لیکن اگر میرا اللہ میرا اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے برہا دے تو تمہیں اس میں کوئی اعتراض کو نہیں ہوگا ابھی فرمار ابھی نظرنا لے گے کتاب تکیانی کلش وہ ہوتا ہے ورحمتا وقبشنا للمسلمی قرآن رحمتا ہے للمسلمی للمسلمی اور میرا محمد رحمتا ہے وما عصلاکا اللہ رحمتا للمسلمی بہت نوجہ رکھنا تو قرآن المحمد برابر اور ایک پقام پر اللہ نے محمد کو قرآن سے بڑکا اچھا بھی قرآن کتاب اللہ قرآن کی اللہ کی کتاب اچھا اب اس ملک کے ادھر بہت سے مصنفید ہوں گے جنہوں نے کتابیں لکھیں کتابیں لکھیں کتابیں لکھیں کسی نے پچاس لکھیں کسی نے سو لکھیں کسی نے دو سو کتاب لکھتی 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 اے مصنفید ہے نا جو کتابیں لکھتے ہیں کہو کہو کہ بھولا کی کتاب قرآن جیسے یا قرآن بھولا کی کتاب جیسا کتابیں لکھیں لکھیں تو کہو کہ قرآن بھولا کی کتاب جیسا تو قرآن بھولا کی کتاب جیسا نہ ہو محمد تم جیسا ہو جائے اب روکنا نہیں ہے اس ملک پر روکنا نہیں ہے مجھے آگے جانا ہے اب چونکہ بات قرآن مجید پر ہو رہی ہے میں آیتیں پڑھ چکا قرآن کے حوالے سے اب یہ سی مرحل پڑھ دیتا میں جاتا ہوں قرآن کا پڑھنا بھی سواب ہے قرآن کا سننا بھی سواب ہے قرآن کا پڑھنا بھی سواب ہے قرآن کا سننا بھی سواب ہے قرآن طاق میں رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن لیبریری میں سجادے کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن بیٹیوں کو چہز میں دینے کے لیے نازل نہیں ہوا فقط اس کام کے لیے نہیں آیا قرآن فقط مریض پہ پڑھ کے اسے شماعہ کرانے کے لیے نہیں آیا قرآن فقط مردے پہ پڑھ کے اسے بخوانے کے لیے نہیں آیا اتا تو پھر قرآن کھو نادل ہوا تو سورہ نسا میں آواز نہیں چوتھا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افالا جتا تک برکنا قرآن میں یہیں ہو کیا گیا ہے یہ قرآن پر تدبت کو نہیں کرتے غور کو نہیں کرتے عقل سے کار گنی لیتے یعنی قرآن کی بھیمان یہ ہے اور اللہ کی بھیمان یہ ہے تو اس پہ تنفر کرو غور کرو فکر کرو عقل سے کام لو یعنی فقط ہل ہل کر یاد کر لینا کافی نہیں ہے جب تک عقل سے کام نہ لو جب جہاں تک آ گئے اگر مشترکہ جشنی جشنی صادق ہے اب میں راستہ بنا رہا ہوں وہاں تک جہاں جشنی ایک صادق سے بسم اللہ بسم اللہ یہ یہ ہے یہ صادق سے اسے صادق سے یہ تو ہے یہ صادق سے اسے صادق سے مجھے اس ملے میں آیا کیا دھائی اگر پرچہ دیکھے بیٹھا ہوتا تو ہوتا نہیں پرتا جتنا نوٹ کر کے لائے کبھی کے بارسہ ہوتا ہے کہ پرتے پرتے بھی کچھ آ جاتا ہے میں نے کیا کہا ایک صادق سے دوسرے صادق کا پر کیا کبھال کی آیا تھا جب میرا نبی مہراج کیلئے گیا دیکھ رہا ہے ابھی آیا ایجنڈے پہ نہیں تھی لیکن پرتے پرتے ذہن میں آگے ملسوم لے سے بنی اسرائیل کی ابتدائی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ کی اسرائیل من المزجد الحرق إلى المزجد العقصہ اللہ بھی پرتہ تھا ہوتا بیعیب وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے آپ محمد کو مسجد الحرام سے من المزجد العقصہ إلى المزجد العقصہ تو لے کے گیا اپنے آپ محمد کو مہراج کی شمع مسجد الحرام سے مسجد عقصہ تو کہاں سے کہاں دیکھے گیا ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف بھئی ایسا ہی ہے اچھا مسجد کسی کیا سنگ کبھی کبھی مشکل بات بھی تو سنا کرو اب مشکل باتیں مشکل خوشان کے پاننے والوں سے نہ کرو تو کنسا کرو اسنا تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے دوستو کہ مشکلات میں اسے پکارو جو حریبوں اور کنسوں کے پکارنے پا بھی آ جائے اسے مت پکارو جو پیغمبر کے پکارنے پہ بنا اور مجھے ذکتا ہے کہ آپ ساٹھ ڈھکی کے ہونے میں چھے منت رہتا 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 ہے چھے منت رہتا ہے چھے منت رہتا ہے چھے دخی کے باقی ہیں ساٹ دخیوں میں ہوں اور میں تھوڑا سا ٹائم تو لے رہتا ہے ایک صادق سے دوسرے صادق سے کھانا ہے ایک صادق سے دوسرے صادق سے کھانا ہے صادق کے ساتھ ہونے ہوں صادق کے ساتھ ہوتا ہے تو لے کے گیا ایک مسجد سے دوسری مسجد مسجد کیسے کہتے ہیں اللہ کو تو گھر کہتے ہیں یہ تو سب کھانا ہے جہاں سجد کیا بہت توجہ رکھنا مسجد کیا کہتا ہے مسجد کیسے کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے سجدہ تم بھی اپنے گھر میں کرتے ہو سجدہ میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں تو کبھی تم نے اپنے گھر کو مسجد کا کبھی میں نے اپنے گھر کو مسجد کا نہیں کہا تو مسجد اس دکھا کو کہتے ہیں جہاں اسٹیوائی سکتے ہو مسجد اس دکھا کو کہتے ہیں جہاں اسٹیوائی سکتے ہو ملے گا زیادہ ایک صدیٰ کرنے والی جہازے لگے گیا دوسرے صدی کرنے والی جہازے استوائی ج Beer بہتا ہے بہتا ہے مہسز م�� encuent Está بہتا ہے بہتا ہے تو ایک مجھے سجد کرنے والی جگہ سے لگے کیا دوسرے سجد کرنے والی جگہ تھا اور مجھے دوسرے کہتے ہیں جا اسٹوائی سکتے ہو تو کیا ہی تو سمجھانا ہے کہ فقط دورے محمد سجد میں نہیں تھا چودہ کے چودہ دور سجد میں تھے آرش پر مجھے کیا کہ سجدہ جگہ پہ ہو اسٹوائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ کے چودہ نور اب رکھ جاؤں اب یہاں پر رکھ جاؤں قرآن میں بات ہو رہی ہے اب سنو دو چار آجے تاکہ میں تلخیص دے تو گھر سنو یہ آیتی سورہ نے ساتھ ساتھی اب اللہ یا تذکر القرآن کی قرآن میں اور کمی کر دے اور اب یہ چودہ سورہ اب ذرا ساتھوں کیسے سورے پر سورہ آگے پر اور اس کے پہلے رکھوڑ اندر یہ آیتی تو پڑھا جا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم هو اللذی اندلہ لیکل کتاب منہو آیات وکماتو خنہو ملکتاب واغرم متشبہ ہویا فا اما اللہزین فی قلوبہ دیکھو فجد تبعونا ما تشابہ لگو اتغال حدن آخر وابتغا تعبیلہ وما یعلمو تعبیلہو اللہ والراسکونا فلعیم اور توجہ رکھنا اب جہرسے میں ایک ساتھ سے دوسرے ساتھیں اس لئے یہ میں آیت پڑھیں بہت توجہ رکھنا هو اللذی اندلہ لیکل کتاب یہ اللہ وہ ہے جس نے دن اوپر کتاب کو لازل کیا منہو آیات وکماتو اس قرآن میں اس کتاب میں کچھ آیت موکم ہیں کچھ متشابہ جا ہونا ملکتاب کیوں کتاب کے اثر دیکھتے ہیں واغرہ متشابہ آدھا ہے اس میں کچھ آیت موکم ہیں کچھ متشابہ جا رکھ جاؤں پھر صور پھر صور پھر صور پھر ہو اللذی اندلہ لیکل کتاب کیا حدیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نادل کیا منہو آیات وکماتو اس میں کچھ آیت موکم ہیں آسان جو آسانی سبھتے ہیں اور اسی قرآن میں کچھ آیت موکم ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن میں کچھ آیت موکم کچھ متشابہ موکم آئے تو یعنی آسان آسان آئے متشابہ آئے تو یعنی مشکل آئے تو اب میں مثال جنا موکم آئے تو موکم آسان آئے موکم مثال سبھتے ہیں میں نے کہا جناب مجھے ایک گلاس پانی بلا ہے موکم میں سب کے سمجھ جا گیا موکم آسان آسان اب میں متشابہ کی محساس دے گا زرہ ان کو بلا دے آپ جو کھڑے ہیں ان سے گزارش کریں زرہ ان کو بلا دے جو کھڑے ہیں ان سے گزارش کریں ان کو بلا دے ان کو وہ جھوٹے لائے کہہ گا پہلے ان کی تعریف تو کرو کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا پھر کہہ گا کہ ان کو بلا دے تو موکم آسانی سمجھ میں آجائے متشابہ مشکل آئے تو آسانی سمجھ میں نہیں ہم سے تو قرآن میں پوچھ آئے تو موکم ہے کوتشابہ اب میں پوری آئے کا ترجمہ نہیں کر رہا آئیت کمال کی ہے اگر میں پورا ترجمہ کرنے بیٹھ گیا اس رات تو گتو کو بہت طبیل ہو جائے تو میں بہت بہت دکھانا مجھے ایک سازی سے مجھے سازی جانا اس کے وہ کروں کبھی پھر تمہارے خدمت میں حاضر ہوا وہ جو مجھے مجھے یاد دے آسانی سمجھ پوری آئے کا ترجمہ کر رہا کھڑا سا سلو چلو کھڑا سا سلو قرآن جن کے دلوں میں کجی ہے جو منافع کا ہے وہ آسان آئیتوں کو چھوڑتا ہے اور مشکل آئے تو کی پیروی کرتا ہے کیوں strip حضرہ چاکہ معاشرے میں چوبے میں کلیوں میں دھڑوں میں فساد غرفہ کریں آسان آئے تو چھوڑتا ہے مشکل آئیتوں کی پیروی کرتا ہے جن کے دلولوں میں کچو میں منتروں میں دنیا پر میں فساد غرفہ کریں اور ابھی سنو سنو یہ جو متشابہات ہیں قرآن کے اصل مصر وَمَا يَعْلَمُ تَعْقِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرْرَاسِكُنَ فِرْبِ اس قرآن کے اصل معنی یا میں اللہ جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جنہیں میں نے پڑھا کے بھی تو کھلا سا سمجھ لیا گیا کہ قرآن میں کچھ آئے تھے موقع آسان کچھ موزے چھوڑے جس کے دل میں دل میں تیڑھ ایک ہزی ہے وہ آسان کو جو تر مشکل آئے جو تھی پیوی کرتا ہے کیوں کرتا ہے تاکہ اپنی مرضی کی تعبیلات کے رغمائے بیان کریں اور معاشرے میں سسٹم میں فساد درتا کریں تو اب ہر قرآن بیان کرنے والے کے پیچھے مجھے یہ دیکھنا کہ رحمان کا پہر ہوئی یا شیطان کا پہر ہوئی اور یہ سورہ علم راہ کہ قرآن میں کچھ آئے تھے محکم کچھ متشاہ پشاہ تیسرہ سورہ اور اب سورہ فور میں عوازی کیاروہ سورہ علم لام راہ کتاب الحکومت آیا تھے سمم فسلہ سلہ سمم فسلہ سلہ اس قرآن میں ساری آئیتیں محکم ہیں سمم فسلہ سلویہ اور کس کی طرف سے نہ دے ہوا جو حکیم ہے خبیر بہت توجہ کہ دوسرے مقام کیا رہے ہیں سورہ حال ابراہ کچھ آئیتیں محکم کچھ متشابہ سورہ حود میں کہتا ہے کہ پورا قرآن محکم 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 دو مقام ہوگی اب تیسرا مقام سورہ زمار اللہ نزل کتاب اللہ نزل حسن حدیث کتاب متشابہ اللہ نے اچھی باتوں میں مستفل کتاب کو نادر کیا اور یہ پوری کتاب متشابہ اللہ نزل حسن حدیث کتاب متشابہ بھئی اچھی کالبات پر اچھی بات مستفل کتاب کو نادر کیا جو کیا ہے پوری کی پورے متشابہ آل امران میں کہتا ہے کہ کچھ آئیتیں محکم کچھ متشابہ سورہ حود میں کہتا ہے کہ پوری کتاب پورا قرآن محکم سورہ زمار میں کہتا ہے کہ پورا قرآن متشابہ ہو گئی اور اب واپس جو سورہ نصہ کی حسن اب واللہ یتدبور یتدبور اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا اللہ کی طرف سے آیا اس لئے اس میں اختلاف نہیں ہوا حسن اچھم سورہ نصہ میں کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا اس لئے اس لئے اختلاف نہیں اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اختلاف ہوتا ہے نا اختلاف تو ہو گیا مجھے معلوم تھا کہ خاموشی ہو گیا صبح سے ابھی تھا بابا سبحان اللہ چلنا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں آؤں گا ادھر مجھے خاموشی ہو گیا اور اس خاموشی کو توڑنا ہے اور خاموشی ٹھوٹے کی بھی انہوں سے بھائی وہ آئی جہ تھی جنہیں جاپر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک لا مذہب و صفی نے موسم حج میں وہ مسلمان جماں تھے ان کے سامنے بیان تھی اجماعت اجتماع تھا موسم حجم حج کے موقع پاکت مسلمانوں کا اجتماع تھا اجتماع بھی تھا اجماع بھی تھا مجمع تھا اجماع یا مجمع صحیح لارڈو سٹو کھائی مانو کٹ دیو اچھا اب سونا ڈاڑو سٹو سنو ڈاڑو سٹو اجھے کے مشکل بات ہیں اگر میں یہ جن تک نہ پہنچا سکا تو سمجھو میں نے سبرا سکتا اور اگر یہ جن لے پہنچ گیا تو کہنے جا رہا تو سمجھو میرا آنے سبرا سکتا اور دعا کرنا ہے کہ میں اس طریقے در پہنچا دوں جیسا میں ذہن میں لے کے بیٹھا ہوں موسمِ حشتہ مسلمانوں کا حشتہ ایک لامتہ فلسفی آیا مسلمانوں کے بجمعے کری اور آکے اس نے یہ آیت پڑھیں ہولی ازی اندلہ لے کے کتاب منہوں آیاتوں میں حکمات انہوں میں کتاب اوکر متشابہ کہنے گا یہ قرآن میں کچھ آئیت موقع میں کچھ متشابہ سچ ہے آیا سچی ہے وہ جیسے مسلمان لوگ بیٹھے ہوتے پڑے بڑے لگے کہ سچ ہے کا ایمان ہے کا ایمان ہے قرآن کی آئیت ہے سچ ہے ایمان ہے تاکہ دوسری آئیت پڑھو کپڑھو دوسرے ہوت کے آئیت پڑھے آئیت آئیت پڑھو کپڑھو اسے سورے زور کے آئیت پڑھی اللہ حلیت سالہ آسانہ حدیث کتاب نے متشابہ آیا پوری کتاب متشابہ پھر دوسری آئیت پڑھو کپڑھو کھاموشو کھائی کھا بھے جواب دو اب اللہ حلیت سالہ بھی کہنا مسئلہ رہا ہے کہ جواب دو کہ ساری آئیت درست دے خاموش خاموش کہا کہ سورے چوتھی آئیت اس نے چوتھی آئیت پڑھو اس نے سورے نہیں سکتی والاو کانا میں لبا جدو فیلی اختلاف انکسیدہ یہ اللہ کا کلام اسی اختلاف نہیں ہے اگر کسی اور پیس سے آئیتا یہ کلام تو اس میں اختلاف ہوتا یہ پڑھ کے چار آئیتے اس نے مسلمان سے کہا جواب دو تو مسلمانوں نے دائم دے کا پاچھ دیکھا بھئی کمال ہے سورت حال کو سمجھو کہ ایک طرف لا مذہب فتفی ہے اور سامنے مسلمانوں کا اجماع ہے اور مسلمانوں کو اجماع رکا ہوا ہے اس لا مذہب فتفی کے سوال کی آئیے رکا ہوا ہے جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا وہ یہ کہہ کے پڑھ رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس کا جواب نہیں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں اگر یہ کہہ کے پڑھ رہا ہے ادھر کوئی علی کا چینے والا کھڑا ہویا اب علی کا چینے والا کھڑا ہوا اور کہا کے رکھ جا کدھر جا رہا ہے رکھ جا ابھی محمد کا ایک باری زندہ ہے ابھی محمد کا ایک باری زندہ ہے چل وہ ان سماراں کے جواب دیکھا رہا ہے وہ یہ جانے والا ہے اس اللہ مذہب فتفی کو لے کے آیا جفر صادقہ رسول صادقہ اللہ محمد کا ایک باری زندہ ہے لائے وہ آدمی علی کا چینے والا لے کر آیا اس لامہ دا ادھر کے فتفی کو لے کر آیا امام جا فر صادق کے بارے کہا کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اچھ اچھ یہ رسول اللہ کے ایک صادق سے دوسرے صادق سکت رسول اللہ کی بیٹی بیٹی ایک صادق سے کیا سے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں پہرالی کے عالم میں کہنے لگا کہ رسول کے انتقال پہ تو بہت زمانہ گذار گیا کہا کہ یہ ان کی ابنیت میں ابنیت سے بھی اب اس لے کہ کبھی پھر آزاد ہو کہا کہ آپ پوچ ان سے پوچ ان سے پوچ ان سے پوچ جو لے کے آیا ہے اس کو بھی معلوم تھا کہ جب آپ ذری سے آئے ہیں اس کو بھی کعبے کا باری سے یہ ہے کعبے کا بہت کے حلول پہ جہی ہے بیٹھ کے سوچنا میں نے کہا 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 بہت توجہ رہا ہے اب وہ ملا دیکھا کہا کہ آپ فرسند رسول رسول اللہ کے بیٹے کہا کہا کہ اجازت ہے کہ کچھ پوچ اجازت ہے کہ پوچ 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 جو پوچ پوچ یہ نہیں کہا کہ سوال کیا ہے کہا کہ جو پوچنا ہے پوچ سلونی پوچ سلونی پوچ جو پوچ یہ جعفر صادق نہیں بول رہے تھے یہ علی کے خون کا قطرہ بول رہا تھا یہ علی کے خون کا قطرہ بول رہا تھا اب پوچ تو پوچ پوچ اس نے آیت پڑھنے پڑھنے ہو اللہ اللہ نے کتاب من ہو آیات موکمات خن نوم مل کتاب کتاب قرآن میں کچھ موکم کچھ مدشاب کہا کہش یقین ہے آئے سچی یقین ہے کبھی کچھ یقین ہے آگے چل یقین ہے آگے چل ایسا ہوتو لاؤنہ یہ تو امامت ہے نا یقین ہے چل آگے امامت اب اس سے دوسرے مقام کیا اس نے ہوت کی علیف نامرہ کتاب موکمت آئیت ہو پوری کتاب موکم موکم کہش یقین ہے سچی ہے کبھی کچھ یقین ہے اچھی ہے پڑھو موکم تیسے مقام جو موکم پوری کتاب اللہ نزل نزل کتاب حدیث بہت کتاب متشابہ کہ پوری کتاب متشابہ کہا کہ اس آئیت پہ ایمان آئے پوری کتاب متشابہ اللہ نزل احسن الحجز کتاب متشابہ کہا کہ اس آئیت تو مانتے کہ پورا قرآن متشابہ ہے کہا کہ سچ ہے اس پہ بھی یقین اب اس نے سورہ نسا کی آئیت بلو قانم اندی غیر اللہ اللہ اگر اگر یہ اس میں اختلاف نہیں آئیت چار آئیت پڑھنے کے بعد کہا فردن رسول یہ اختلاف تو ہو گیا اگر مقام پہ کہتا ہے کچھ موقع کچھ متشابہ سورہ حوت میں کہتا ہے کہ پوری کتاب موقع سورہ دمر میں کہتا ہے پوری کتاب متشابہ تو یہ اختلاف تو ہو گیا مسکرائے اور مسکرائے کہتا ہے کہ اختلاف نہیں یہ سمجھ کے تین نرجے سمجھ کے تین جو قرآن کو مانتا ہے اس کے لیے کچھ موقع کچھ متشابہ جو قرآن کو نہیں مانتا اس کے لیے پوری متشابہ اور جو بہت اوجر نح اور جو وعالی جو قرآن ہے اس کے لیے پوری موقع موسیقی اور جو فارس ہے قرآن ہے اس کے لئے پوری موقع کھبرا گیا کھبرا گیا اور کھبرا کہنے لگا کہ فرزند رسول سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت تک جانے والی کتاب میں یہ متشابہ آئیتے رکھنے کی ضرورت کیا تھا متشابہ آئیتے ہیں مشکل آئیتے ہیں جدر آکے کہنے لگا فرزند رسول سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت تک جانے والی کتاب اس میں متشابہ آئیتے رکھنے کی ضرورت کیا تھا امام مسکرہ ہے اور کہہ کہ متشابہ آئیتے قرآن میں اس لئے رکھی تاکہ امت فارس ہے قرآن سے پیدے آنا ہوتا ہے اللہ 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 قرآن سے آغاز کیا اور قرآن پلا کر میں نے روک دیا نزل اللہ علیہ کتاب حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا اوپر نازل کیا کہا نازل کیا نزل اللہ روز آمینو میرے حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا کان نازل کیا قلب پر قرآن آیا قلب پر محمد پر مالک یا قرآن پر جو تُو نے نازل کیا طاقت کیا ہے قوت کیا ہے اس قرآن کی کہا لگا پڑو سورہ ایشا لو انزل اللہ حد القرآن آلا جو بھدی لرائتم حاشین مدسطین من خجت اللہ اللہ کہنے لگا میرا قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہن پہ آ جائے تو پہنٹ دوڑ جائے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہنٹ پہ آئے پہنٹ دوڑ جائے قرآن پہنٹ پہ آئے پہنٹ دوڑ جائے علیق تابے میں آئے دیوان دوڑ جائے عزیزو گفتگو اس مرحلل پر اختتام پذیئے ہو گئے چھوکے جشن صادقین نے تو اپنا کام تو کر دیا ملے اب اس جملے کے حوالے سے جملہ مکمل کر دو جشن صادقین کے حوالے سے کہا نادل ہوا قرآن قلب محمد پر یہ قرآن جو قلب محمد پر نادل ہوا طاقت کیا ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جاتا پہاڑ جگہ چھوڑ دیتے ہیں پہاڑ جگہ چھوڑ دیتے ہیں پہاڑ طاقت کے علامت ہے مضبوطی کے علامت ہے پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے نہ سرکے تم محابرے میں کہتو بھولا شک اپنی رائے میں پہاڑ یعنی اپنی جگہ سے ہٹنا رہی اللہ کہنا میرا قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جاتا ہے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیتے ہیں سمجھانا چاہتے ہو جس قرآن کو اللہ کے بنائے ہوئے مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے ابو دالیب کے بھجیے نے اپنے دل پر اٹھا دیا بس یہ آخری جمعہ چاہتے ہیں جس قرآن کو ہم اللہ کے بنائے ہوئے مضبوط پہاڑ اسے ابو دالیب کے بھجیے نے اپنے دل پر اٹھا لیا تو جس کا دلت اللہ بدود ہو اس کا دران کا سور نہیں ہو سکتا اس قدوم اس مرحلے پر اختتام پادی ہو گئی و آخر دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین پروردگار اس عبادت کو عبور فرمائی مالک بانیا نے جسن کی تحفیقات پر دعویٰ فرمائی ان کی حواتی صلی اللہ کو پورا فرمائی ان کے رسلے برد کا دعویٰ فرمائی ان کو سجد سلامتی عطا فرمائی پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حواتی صلی اللہ کو پورا فرمائی مالک تمام حاضرین محفل کی جو شریع طلب ہے خواہی شریع ان کو پورا فرمائی پروردگار ہمیں جو علیل ہونے شفاہ کاملاتا فرمائی جو بے اولاد ہونے صالح اولاداتا فرمائی مالک جو مخلوز ان کے قردے کو آتا فرمائی پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے مطاعر و اصولوں پر زندگی گزانے کی تحفیقاتا فرمائی زندگی گزانے کی تحفیقاتا فرمائی